بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں سیخ کباب ہنڈی کی ریسپی بہت مزیدار بنتی ہے اور اگر آپ کا کچھ منفرد اور الگ کھانے کا دل ہے تو یہ ریسپی آپ ہی کے لیے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی قریب قریب دعوت ہونے والی ہے تو اس میں بھی یہ بنائیں اور آپ کے مہمان اس کو بہت پسند کریں گے اچھا ریسپی لیے میں نے کیما لیا آپ کوئی سا بھی میٹ لے سکتے ہیں اس میں تقریباً ہم چوتھائی کپ پیاز ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ہری میچوں کا پیس جائے گا اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کیما ایک کلو ہے اس میں جو مسالے جائیں گے وہ نمک پسی میچ اور اس میں زیرا اس کے ساتھ ہشک تہنیا تھوڑا سا بیس ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں سیخ کباب مسالہ ڈال رہی ہوں کانٹیٹی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لی جائے گا اب یہ ہم نے سارے مسالے اس میں ڈال دینے ہے اگر چکن کا آپ کیما استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ چاہے انڈا ڈالیں اور یا آئل ڈالیں اور اگر آپ بیف یا مٹن کا کیما لے رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے آپ اس میں فیٹ کی مقدار بھی تھوڑی سی رکھیں اس طرح کباب بہت سافٹ اور جوسی بنتے ہیں چکن کے کباب عموماً اتنے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بیس ہے کہ آپ ایک انڈا یا اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا آئل ڈال لیں اسے آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کباب ڈرائے ہیں یا مزیدار نہیں ہیں آپ کو منفرد ذائقہ محسوس ہوگا اب ہم نے کیما کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس طرح جس طرح میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں اچھی طرح آپ نے اس طرح مکس کرنا ہے یہ کباب بنانے کے لیے کفتے بنانے کے لیے ضروری سٹیپ ہے اس کو بالکل بھی مس نہ کریں پھر کسی بھی سلاح کو لے کر ہاتھ پہ پانی لگا کر اپنے لمبائی میں جوسی کباب کی جس لمبائی میں شیپ بنانی ہے وہ بنا لیں ہاتھوں کے مارکس رکھنے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑی سمپل ہی پساند ہے تو میں نے اس طرح بنایا ہے اب آپ نے آئرن کا جو تبا ہوتا ہے لوہی کا جو تبا ہوتا ہے اس پہ آپ نے تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور اس پہ آپ نے کباب ان کو کچھا پکا کر لینا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہانڈی میں پکانا ہے اور اگر آپ اس طرح کر کے تھوڑا سا سموک دے سکتے ہیں تو آپ اس کو سموک دے لیں سے زائقہ بہت الگ ہو جاتا ہے میں اس طرح سارے کباب فرائی کر لوں گی اب آپ کسی بھی دیکچی میں تین چھتائی کپ آئل ڈالیں اس میں تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز باریک پیسے ہوئے آپ نے ڈال دینے ہیں اب ہم نے پیاز کو اچھی طرح پکانا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا بس پکانا ہے براؤن کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں لیکن اس میں جو پیسے ہوئے پیاز ہوتا ہے وہ جلنے کا اچھا ہوتا ہے وہ ہانڈی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اب میں اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک ڈال دی اب ہم نے اس کو جو پیاز ہن کو پکانا ہے تھوڑا سا پانی ہی ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں چار ٹماٹر جو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہوتے ہیں ان کی پیوری بنا کر ڈال دینی ہے اب ہم نے ٹماٹر اور پیاز اس مسالے کو اچھی طرح پکا لینا ہے اب یہ مسالہ پک گیا ہے پانی ہشک ہو گیا آئلہ لگ ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اب یہ جو مسالے اس میں نمک پسے میچ اور کالے میچ اور اس کے ساتھ کٹاوہ دھنیاں اور کٹاوہ زیرہ ڈالیں گے مقدار میں لکھتوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ اس میں دیکھ لیجئے گا اب اپنے مسالہ مطلب یہ جو سپائسز ہیں ان کو ڈال کر چی طرح فرائی کرنا ہے بھوننا ہے سوری تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں اور مسالے کو بھونتے جائیں اب میں اس میں تقریباً آدھا کپ دہی ڈال دوں گی دہی آپ نے پھینٹا ہو اور ڈال لیں اور ساتھ چمچ ڈالتے ساتھ یہ اپنے چمچ مسلسل ہلانی ہے دہی اگر ہلائے نا تو وہ ایسے پھٹ سا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ حراب ہو جاتا ہے مسالہ آپ نے اچھی طرح پکا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ڈال دے جائیں مسالے کو آپ نے بہت اچھی طرح پکانا ہے پھر جب یہ آئیل علاقہ ہو جائے گا اس وقت پھر آپ نے کباب ان کے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے اور اگر آپ لمبے بھی پسند کرتے ہیں ثابت تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں موسلی میں نے یہی دیکھا کہ اس سے بھی چھوٹے پیس کر کے پسند کیا جاتے ہیں یہ جو ڈیشن ہے یہ میں نے ریسٹرنٹ میں کھائی تھی تب سے مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے کہا میں ضرور ٹرائے کروں گی اور یہ اب میں نے اس میں تقریباً جو تھائی کپ کریم ڈال دی ہے بزار والی بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو ٹٹرہ پیک کریم ہوتی ہے اور جو عام گھر میں آپ دودھ لیتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ اب ہماری کباب ہانڈی بن کر تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گیا آپ اس کو ہری میچوں کے ساتھ کارنش کریں اور اوپر تھوڑی سکریم ڈال کر سرپ کریں بہت مزیدار بنتی ہے اور اگر کوئی دعوت ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ